بیج کو پراپر نمی نہ ملے تو بیج جرمنیٹ نہیں کرتا بیج خراب ہو جاتا ہے اب زیادہ پانی دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو یہ میں نے کچھ مٹی بھر کے رکھیا یہ ایک سبزی والی ٹوکری ہے جس کے اندر میں نے مٹی بھر کے رکھی ہے یہاں پہ گرو بیگز ہیں جن کے اندر میں نے مٹی بھر دی ہوئی ہے کل مٹی کی ویڈیو بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی تھی جس میں میں نے آپ دوستوں کو مٹی بنانے کا طریقہ بتایا تھا گرو بیگز میں مٹی بھر دی ہوئی ہے دوستو اور آج ہم بات کریں گے کہ مٹی کے اندر پانی سیڈ لگانے سے پہلے زیادہ پانی دینا کیوں ضروری ہے دوستو آپ نے اکثر کھیتوں میں دیکھا ہوگا فسل اگاتے ہیں تو وہ بیج لگانے سے پہلے کھیتوں میں پانی چھوڑ دیتے ہیں وہ پانی کس لیے چھوڑتے ہیں یہ آج لوجی کو ہم نے سمجھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے دوستو پانی چھوڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو مٹی ہے میں آپ کو سنگپل ٹوکری کے اندر بتاتا ہوں یہ اوپر والے جو سرفیس ہے ہمارا مٹی کا یہ خشک ہو جائے یہاں پہ ہم بیج پھینک دیں بیج کو پراپر نمی نہ ملے تو بیج جرمینیٹ نہیں کرتا بیج خراب ہو جاتا ہے اب زیادہ پانی دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نیچے تک یعنی کہ نیچے والی تیہ مٹی کی وہاں تک پانی چلا جائے اس سے کیا ہوتا ہے کہ بیج کو نمی ملتی رہتی ہے اور ہمارے بیج کو جرمینیشن میں پرابلم نہیں ہوتی اس لیے زیادہ سے زیادہ پانی چھوڑا جاتا ہے اور جب بیج لگا دیتے ہیں ہم بار بار پانی کا سپریہ نہیں کرتے یا پانی نہیں ڈالتے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو مٹی کا اوپر والا سرفیس ہوتا ہے بار بار خشک ہوتا ہے بار بار پانی دیتے رہتے ہیں تو اس سے ہمارے بیج کو جرمینیشن میں بہت پرابلم ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے کیونکہ اوپر والا جو سرفیس ہے وہ خشک ہو جاتا ہے اور وہ ہارڈ ہو جاتا ہے جب وہ ہارڈ ہو جاتا ہے تو بیج تو بہت نازخ سا ہوتا ہے اور چھوٹا سا پودہ نکلنا ہوتا ہے باہر تو اس کو بہت پرابلم ہو جاتی ہے اور وہ نکل نہیں پاتا تو جب نیچے تک مٹی گیلی ہو جائے گی تو آہستہ آہستہ ہمارے بیج کو نمی ملتی رہے گی اور وہ اپنی جرمنیشن کو آسانی سے سٹارٹ کر دے گا اب اس کو امپریکٹیکل لے لیں اس جگہ پہ تو یہ میں نے پالک کے کچھ بیج لگائے ہوئے تھے یہاں پہ پالک کے بیج میں نے لگائے دوستو دو تین دن چار دن یہ جرمنیشن نہیں ہوئے کیونکہ میں نے پانی تو دیا تھا مٹی کے اندر لیکن اتنا زیادہ نہیں دیا تھا کہ نیچے سے نمی ملتی رہے ہمارے پودے کو تو دوستو ہوا گیا جیسے ہی بارشیں سٹارٹ ہوئیں یہ تھوڑا دوار کے ساتھ پڑا ہوا تھا شیڑ کے اندر میں نے اس کو کور گر دیا کور کیا لیکن میں نے سائیڈوں سے تھوڑی تھوڑی جگہ کھلی چھوڑی جہاں سے بارش کا پانی اندر جا سکے تو مٹی اچھی طرح سے نیچے تک گیلی ہو گئی تو جناب ہمارے بیج دو دن میں ہی جرمنیشن ہو گئے یہ پالک کے بیج دوستو میرے جرمنیشن ہو چکے ہیں اور مٹی ابھی تک گیلی ہے میں نے کل پانی کا سپریہ کیا تھا اس کے اوپر اس لئے یہ پانی ہم نے کیسے دینا ہے یہ میں آپ دوستوں کو بتا دیں تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور بھائی کے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو پانی ہم دیتے ہیں مٹی کے اندر اور پانی اتنا دیں گے کہ جتنا ہماری مٹی اپنے اندر جذب کر لے تقریباً سب پودوں کے اندر ہی میں بیج لگانے والا ہوں سب سوری پانی کے اندر گم لے کے اندر گرو بیک کے اندر دوستو آپ زیادہ پانی دیں گے یہ کپڑا ہوتا ہے یہ نیچے سے باہر آئی جائے گا پانی اب دوستو سردیاں سٹارڈ ہو چکی ہیں تو ماشاءاللہ دوبگے اندر بھی گارڈننگ کا مزا آتا ہے اس لئے میں آج صبح کے ٹائم ویڈیو بنا رہا ہوں ورنہ اکثر آپ دوستوں نے دیکھا ہوگا میں شام کے ٹائم ہی ویڈیو بناتا ہوں دوستو سیڈز کے لئے پہلا پانی بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے اس لئے ہم پہلی دفعہ پانی اس کو زیادہ ہی دیتے ہیں مٹی کے اندر تاکہ ہمارے سیڈز کو جرمیشن میں کوئی بھی پرابلم نہ ہو سکے آج فیل حال میں اس کے اندر بھی لگاؤں گا اس لئے میں اس میں زیادہ پانی دے دوں گا میں نے اس کو بھر کے پانی دے دیا مٹی نیچے تاک گیلی ہو چکی ہے اور نیچے سے یہ دیکھیں پانی باہر آنے لگ گیا ہے جیسے ہی یہ مٹی اپنے اندر سارا پانی جذب کر لے گی تو میں کیا کروں گا تھوڑی سی مٹی لے کے اوپر والا سرفیس اس کا برابر کروں گا اور جناب اس کے اندر بھیج لگا دوں گا اور اوپر سے مٹی سے یا کوکو پیٹ سے کور کر دوں گا تو انشاءاللہ سیڈلنگ کی ویڈیو بھی آج ہی اپلوڈ ہوگی یا پھر ہو سکتا ہے کل اپلوڈ ہو تو بھائی کو ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیں ویڈیوز کو لائک کرتے رہیں اور بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر دیں یار ریگلر ویڈیوز تو آپ لوگ دیکھتے ہیں لیکن آپ لوگ سبسکرائب بہت کم کرتے ہیں جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں دوستو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ